موسیقی موسیقی جس کا نام ہے سیزنر مین تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور بہت سادی خوشیاں اتا کریں آمین سمامین تو آج میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ مٹن کباب کی ریسپی شیئر کروں گی تو جڑے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں میری ویڈیو کو سٹارٹ سینڈ تک مکمل دیکھئے تو چلے فرنس ہم دروتے پاک پڑھ لیتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ لیں گے کیمہ لیں گے ہم آدھا کلو لسندر کا پیسٹ لیں گے ہم بان ٹیبل سپون درمیانی پیاز لیں گے جس کو نمک لگا کے اچھی طرح دھو لیں گے ہم این ادت ہری مرچیں بری کٹی ہوئی ٹو ٹیبل سپون ہم لیں گے بیسن اجوائن لیں گے ہافٹی سپون ہاں جی تو یہاں پہ جائے گا زیرہ پورڈر ہافٹی سپون خوشک دھنیا پورڈر ہافٹی سپون گرم سالہ ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا اچھی طرح کوٹ کے ون ٹیبل سپون اور مٹھی بار ہم لیں گے ہرا دھنیا مک اور لال مرچ جائے گی ون ٹی سپون تو یہاں پہ ہم بول لیں گے بول میں ہم کیمے کو شامل کریں گے اور پھر ہم شامل کریں گے پیاز کو ہری مرچ شامل کر لیں گے پھر جائے گا اس میں لیسن اتر کا پیسٹ پھر اس میں ہم شامل کریں گے ہرا دھنیا اچھی طرح دھو کے بریف چواپ کر کے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پھر اس میں ہم دالیں گے گرم سالہ زیرا پوڈر دھنیا پوڈر خوشک دھنیا جائے گا اس میں بیسن پھر اس میں شامل کریں گے کالی مرچ ہاف ٹی سپون اور ایک انڈا اس میں ہم شامل کریں گے اس پیٹر کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تو چلیں مکس کرنے کے بعد ہم ملتے ہیں آپ سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے لال مرچ کا پاورڈر اور جائے گا اس میں نمک جی تو ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور اس کے ہم کباب بنا لیں گے جی تو یہاں پہ میں نے کباب بنا لیے اپنی مرضی کے مطابق آپ اپنی پسند کے مطابق موٹے بریق بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم طوے پہ بنا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈالیں گے ہم آئل آئل کو ہم میڈیم فریم پہ گرم کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم اپنے کباب جو ہم نے تیار کیے تھے ون بائ ون کر کے رکھتے جائیں گے تو یہاں پہ کباب کی ایک سائٹ جو براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو سارے کباب کو ہم ایسے ہی آشتہ آشتہ کر کے پلٹ لیں گے تو یہاں پہ ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب کرتے ہم اس کو ڈش آؤ تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا حیار کیے اللہ حافظ ملتے ہیں